ای نائن نیوز پر آپ سبی کا خیر مقدم ہے جلپلی منسپالٹی کی عوام کے لیے خوش خبری وارڈ نمبر تین روائل کالنی ڈریم سٹی میٹرو سٹی کے لوگوں کو ملی راحت بارش کا پانی جو گھروں کی طرف جمع ہو گیا تھا اسے نکالنے کے لیے جلپلی چیرمن عبداللہ سعادی صاحب کی نمائندگی پر سات کرو روپے کے تعمیراتی کام کا آغاز آج سے شروع ہو چکا ہے اس موقع پر وارڈ نمبر تین کے کانسلر احمد کسادی اور جلپلی منسپال کامیشنر جے پی کمار بھی موجود تھے دیکھیں یہ رپورٹ اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ سب سے پہلے میں بیلشتر رسولزی نبیزی صاحب اور ہنڈرپل منسٹر سبیتہ انرلہ ریڈی میڈم صاحبہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے موسپل چیرمن عبداللہ سعادی صاحب اور انچارچ احمد صاحب اور ہمارے کمیشنہ جی پرمین کمار صاحب کا جو الحمدللہ ہم لگاتار دوہزار بیس سے اس کی نمائندگی کر رہے تھے جو دوہزار بیس سے جو پلٹس پلٹس آیا تھا اس میں تقریباً یہ سی پی انار میٹرو فرسٹ ڈریم سیٹی گرین سیٹی والیس کالونی نبیل کالونی اور میٹرو میٹرو فور ان تمام کالونیوں جو متاثر ہوئے تھے تقریباً گھرہ اس میں ڈوب چکے تھے حمدللہ اللہ کرم سے ایک وقت تھا یہاں پہ ہم ایک دوہزار چودہ سے ونیس تک میں ایمپی ٹی سی بھی تھا ہم ایک موری کے لیے ایک ڈینیس کے لیے ترس دے تھے اللہ کرم سے حمدللہ جو ہماری نمائندگی پہ سات کروڑ چالیس لاغ روپے کا جو یہاں سے جو سی پی انار سے لے کے گرم چرو تک جو ایسینڈ ڈی پی کا جو کام شروع ہوا ہے سات کروڑ چالیس لاغ کا حمدللہ یہ کامیابی نمائندگی ہے ہماری کیونکہ آنے والے انشاءالہ دنوں میں جو گھر جو متاثر ہوئے تھے جتے کالونی متاثر ہوئے انشاءالہ توقع ہوئے وہ نہ ہوں گا اور تھوڑا سا کام ہوئے تک تھوڑا لوگ جو ریسیڈنچل یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا تکلیف ہوئیں گی تھوڑا سا پرداشت کریے کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ حمدللہ رہت کا کام ہی ہے حمدللہ ہمارے چیرمین صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بار بار کیونکہ جب بھی ہم نمائندگی کیے حمدللہ ہماری ریکویسٹ کو ہمارے اپیل جو ہم کرتے ہیں ہمیشہ کاروائی کو آگے بڑھاتے رہے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جربلی ملسپالٹی میں ڈریم سیٹی میٹرو سیٹی کے جو نشیبی علاقے تھے وہاں پر حمدللہ ہماری نمائندگی پر سمٹی پی کے تحت ہمارے ستو دینویسی علاہج بھارشتہ ستو دینویس صاحب اور یہاں کے ہمارے ایڈوکیشن مینیسٹر سبیتہ نمائندگی پر حمدللہ ایک کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ بھارش کالونی سے لے کے پورا گرم چرو تک جو جو جتنے بھارش سے جو متاثر ہوئے تھے جو سہلاب سے وہ علاقوں سے بڑا ایک چار میٹر کا نالا چار میٹر ہو تو ایک بارہ پٹ کا نالا اور اس کی ڈیپٹ ایک پانچ میٹر رہیں گی پورا نالا لیا کے اور اس کی ڈیپٹ ایک پانچ میٹر رہیں گی پورا نالا لیا کے ہمارے گرم چرو ہم شکریہ عطا کرتے تمام ہمارے تیلنگانہ بورمنٹ اور ہمارے انسل صاحب کا اور ہمارے انوربل مینشو سبیتائم ایڈی میٹر کا جن کی نمائندگو پر آج ہم کو راہت مر رہی ہے انشاءاللہ یہ آنے اور ہی بارد سے پہلے ایک کام مکمل ہو جائیں گا ہم کو توقع ہے یہاں کہ اس ایم ڈیپٹ کے اے اے اور ملچو پارڈی کے ہمارے ڈی اے اے اور کمیشنر بھی یہاں پر آکے وزیٹ کی ہیں انشاءاللہ ہم ان سے توقع ہو کرتے ہیں کہ جل سے جل ہی کام کو انجام پر پہنچانا ہے اور جو بھی تھوڑے لوکل پروبلم سے وہ بھی ہم نے سالپ کر دی یہاں پر تھوڑے لوگاں اتراز کر رہے ہیں کہ یہاں سے نہیں وہاں سے نہیں تھوڑے لوگوں کی زمینوں پر سے جا رہا تھا ان کو بھی بنا بلا کر بڑھا کر ان کو بھی سمجھائے کہ ایسا لیانے سے کچھ بھی آپ کو رکھتا نہیں ہے تو اس کے اپر پھورا سی 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 سلاپ رہیں گا آپ کو اس سے کوئی ایسا لیانے سے انشاءاللہ ایسا ہی انترخیاد یہ کام جو ہمارے جلپلی ملسپارٹی میں جہاں جا پریشانی ہیں یہ بارش کی طرف سے وہاں پر بھورا پلائنٹ بنا رہے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے ہمارے عانوربل مینسوس عبیتہ نیوڑنوں کے ادایت پر یہ کام چلتے رہے ہیں سلام بارے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے ہیں موسیقی 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 اگر وارشہ آئے تو آپ بولروں سے قیمتہ میں نکال کریں گے یہ جون کے فرس ریپٹر کام ہویا نا